چکن تکہ مسالہ بریانی کے لئے گھر کا تکہ مسالہ یوز ہوگا آلووں کو میں نے کلر کیسے کیا ہے ان کو کیسے ڈالنا ہے کہ یہ ہماری بریانی کے اندر مکس نہ ہو جائیں اور ہماری بوٹیوں کے اوپر ہمارا مسالہ لکٹا رہے اس کو کیسے ہم کائی کریں آئیے سارا کچھ سیکھتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نکھت پکوان میں آپ سب کو خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ چکن تکہ بریانی مسالہ کے لئے میں نے دو بڑے کپ لیے ہیں چاولوں کے باسمتی چاول ہیں ایکسٹرا لانگ ان کو بہت اچھی طرح سے دھو کے میں نے پکو دیا ہے جتنی چاول ہیں اتنا ہی میں نے چکن لیا چکن کو میں نے پہلے سے دھو کے نمک میرچ اور حل دی اور اس کے علاوہ لحسن کا پیسٹ لگا کے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اپنا ہومیٹ چکن تکہ مسالہ دو چمچ ڈال کے اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دینا اس کے علاوہ میں چار بڑے پیاز لے رہی ہوں چار ہی آلو ہے ایک پیالی بھر کے چاپ ٹرمیٹوز کے لئے اور ادرک لحسن کا پیسٹ ہے اور گارنش کے لئے یعنی کہ ہمارے دم کے لئے الگ سے ہوتا ہے سمان سارا وہ بھی آپ کو میں بات میں بتاتی ہوں چکن تکہ مسالہ کی ریسپی چینل پہ موجود ہے ڈسکریپشن باکس میں بھی اس کا لنک شیئر کر دوں گی کوئی بھی بریانی ہم نے بنانی ہو کسی قسم کی بھی سب سے پہلے سمان سارا ہم نے ریڈی کر لینا ہے جب ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز ریڈی ہے ہمارے پاس موجود ہے ہم نے چاولوں کو دھو کے رکھ دینا ہے جب ہم پریپیئر کریں گے ایوری تنگ تو 45 منٹ ہو جائیں گے چاولوں کو پھیکے ہوئے آلووں کے موٹے ٹکڑے کاٹنے کے بعد اس میں میں نے ایک چمچی چھوٹی حلدی ایک چوتھائی چمچی اورنج کلر اور ایک چمچی نمک ڈال کے اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے آلو ہم نے بہت زیادہ گلانے نہیں ہیں اس دوران ہم اپنی باقی چیزیں ریڈی کرتے ہیں انگین کو کاٹ لیا ہے اور سارا کچھ کاٹنے کے بعد ہمارے آلو بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہیں ان کو ہم نے ڈرین کرتے ہیں پانی سے نکال کے چھلنے میں رکھتے ہیں ایک طرف ہم نے کڑاہی چڑھا دیا اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اپنے آنیاں تقریباً تین آنیاں کو میں نے گولڈن کر لیا اور ان کو نکال دیا الگ سے اسی کڑاہی میں میں نے ڈال دیے آلو ان کو فرائی کر لینا ہے ان کی سکن اوپر سے فرائی ہو جائے گی جب تو یہ آلو ہماری بریانی کے اندر مکس نہیں ہوں گے کلر خوبصورت چمکدار گولڈن سا بن جائے گا دوسرے چولے کے اوپر چاونوں کو ابالنے کے لیے ایک دیکچن پر پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اور اس پانی میں شامل کر دیا ہے تین تیز پات ایک دارچنی کا ٹکڑا لونگ بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور اس میں نمک بھی کافی سارا ڈال دیا تقریباً دو چمک میں نے نمک پر ڈال دیا تھیں آلو ہمارے خوبصورت سے فرائی ہو گئے ہیں ان کو اسی پلیٹ میں نکال لیا جس کے اندر ہم نے اپنے امیل گولڈن پر کرکے رکھے ہوں آلو سارے فرائی کرنے کے بعد نکال لیے اسی تیل میں ہم اپنے چکن کے پیسز فرائی کریں گے اس چکن کے اندر میں نے یوگرٹ نہیں ڈالا اگر ہم یوگرٹ ڈالتے ہیں تو وہ پانی چھوٹ دیتا ہے اور ہمارا مسالہ سارا اتر جاتا ہے آپ نے اس کے اندر یوگرٹ نہیں ڈالا اور جس طرح سے میں نے آپ کو مسالے کی ترقیب بتائی ہوئی ہے اس کو فولو کرنا ہے اس میں جو مسالہ میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں وہ بہت اچھی طرح سچپک گیا ہوا اس کو چکن کے پیسز جب ہم نے ڈال لیا ہے تو اس کو تھوڑی دیت اسی طرح رہنے دینا ہلانا نہیں ہے جب وہ نیچے سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں تو تب ہم اس کو چمٹے کی مدد سے ٹان کریں گے اس طرح ہمارا مسالہ بلکل چپکا رہے گا آپ کو میں ٹوز گرگری بکھاتی ہوں کہ کتنا اس کا در 10 مسالہ چپکا ہوا اس کو ٹکن کو فرائی کے دوران ہمارا دوسری درق سکیلے کے ہوکر رکھا ہوا پانی اوگل چکا ہے اس میں ہم اپنے چاگلوں کو پانی سے نکال کے ڈال دیں گے اور تھوڑا سچ سمجھے لا دیں گے ان کو 80% ہم نے کوک کرنا ہے اس کے بعد پانی مجھے نکال لیں گے ٹکن کو فرائی کرنے کے بعد اسی آئیل کو میں نے چھلنے کی مدد سے تھوڑا سا چھان لیا ہے تاکہ جلے ہوئے پیسز ہماری بریانی میں شامل نہ ہوں یہ میں نے چار کرچیاں بھر کے ڈال دی ہیں کچھ آئیل ہمارا فرائی کے دوران بھی چلا جائے گا ایک جو پیاز ہے وہ میں نے اس کڑاہی میں ڈال دیا اب اس کو میں الگ سے فرائی کر لوں گی اس کو مسالہ بنانا ہے چاول ہمارے 80% ہو چکی ہیں ان کو میں نے الگ کر دیا پیاز فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تقریباً دو بڑے چمچ ہیں یہ بھر کے ان کو بھی اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد جب کچھ آئیل ختم ہو جائے اس میں اگر کا پیسٹ ایک بڑا چمچ وہ بھی ایڈ کر دیا ان دونوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اس میں ایک پیالی بھر کے چوب ٹومیٹو کی ڈال دی آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ ٹین استعمال کیا ہے تمہٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں دوبارہ سے ہومیٹ چکر دکا مسالہ کا ایک کھانے کا چمچ بھر کے ڈال دیا نمک کا بھی ایک چمچ ڈال ہے اور اس کے بعد ہم اس سارے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننے گے پانی کا چھیٹا دے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چکن ڈالنے کے بعد اس کو نہیں بھوننا ہمارا چکن آلڑی فرائیڈ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے مسالہ چپکا ہوا ہے اگر ہم اس مسالے میں اس کو بھونیں گے تو ہمارا سارا مسالہ اس سے اتر جائے گا مسالے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم نے اپنی ساری چیزیں اس میں شامل کر پیلی ہیں جس میں چکن ٹکا مسالہ والا چکن فرائیڈ آلو اور ہمارے فرائیڈ آنین جس میں اسے تھوڑے سے بچا لیں گے دم کے لئے جو مسالہ ہم نے دم کے لئے ریڈی کیا ہے اس میں جو ہم لیمن ڈالیں گے اس کا اوپر اور نیچے والا پارٹ سارا موٹا سا اتارنے کے بعد اس کو اس مسالے میں نچوڑ دیں گے دم کے مسالے کے لئے ہرہ دھنیا پدینہ ہری میرچ ٹاماتر اور لیمو کو ہم نے کاٹ کے الگ سے رکھا ہوا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ساری چیزوں کو فولڈ کر لیا ہم نے زیادہ پکانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے مکس کرنا ہے لیئر کے لئے ہم نے ریڈی کر لیا اس کو اب سارا مسالہ یہ ریڈی ہے چکن، آلو، سارا کچھ ریڈی ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ ایک بول میں نکال لیا چلیں جب ہم اپنی لیئر لگاتے ہیں چاولوں کی اس کے اوپر تھوڑا سا جو مسالہ تھا اس کے اوپر ہی ہم نے ہاتھ چاول ڈال دیے ڈالنے کے بعد ان کو ذرا برابر کر دیا کیونکہ چاول یہ تھوڑے سے ہی بنے تقریباً ایک کلو چاول ہے یہ دو ہی لیئر بنے گی بس یہ تو باقی کا مسالہ بھی ڈال دیا ان چاولوں کے اوپر اوپر پھر دوبارہ سے چاول ڈال دیا ایک بول چاولوں کا ہم نے الگ رکھ لیا اور اس میں ایک چھوٹی چمچ آ دی اورنج کلر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے ان چاولوں کے ایک سائٹ پر ڈال دیا دم کے مسالے میں ہم نے ہوم بیٹ کا مسالہ کے دو چمچ دوبارہ سے ڈالنے ہیں اور اس کو مکس کر دی ان کو بھی ہم نے اپنی چاولوں کے اوپر ڈال دینا ہے اور جو فرائید پیاز ہم نے نکال کے رکھی ہے وہ بھی ڈال دینی ہے اوپر روکیوڑا اگر آپ یہ مزی ہے تو آپ ڈالیں میں تھوڑا سا یوز کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو ٹھکن دے میٹیم آج پہ دھم کے لیے رکھ دینا ہے ان چاولوں کو کیونکہ ہم نے پانی سے نکالا ہوا ہے پانی میں اس کی جان ہے چاولوں کی تو چاول روکھے روکھے نہ بنے تو وہ جو چاولوں کا پانی نکلا ہوا اس کی دو کچھیاں بھر کے ہم نے اس کے اوپر کچھے ڈال دیئے اور اس کو کور کر کے تفارہ دھم کے رکھ دیا دیکھچے کی پوزیشن لیے کرتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ ہماری بریانی جلتی نہ رہی لینجی بریانی کو چھ سات منٹ کے دم کے بعد ہم نے کھول لیا ہے اور یہ ریٹی ہے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دینا ہے چکن تکہ کی اصلی بریانی ہے یہ ہماری چکن تکہ مسالہ جو لپٹا ہوا چکن کو بوٹیوں کو وہ آپ کو نظر نہیں آنا کھانے والوں کو بہت اچھی تکہ سمجھ لگ رہی ہے کہ واقعی یہ چکن تکہ مسالہ ہے آپ بھی بنائیں انجوائے کریں اور فیڈبیک دیں کہ آپ کا چکن تکہ مسالہ بریانی اور مسالہ کیسا بنا آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر طرف بریانیاں ہی بریانیاں آئے یار اللہ کا واسطہ ہے آپ سبزیاں بھی کھا لیا کریں دال بھی کھا لیا کریں مجھے تو وقت ڈالا ہوا اس رسبی نے تو جناب اگلی رسبی ہماری جو بریانی ہوگی وہ حیدراباتی بریانی ہوگی دم والی یعنی کچھے گوشت والی ٹرائی کروں گی میں انشاءاللہ کہ وہ بھی اچھی بنے اور آپ کو پسند آئے لیکن ایک پلاو جو مجھے اور میرے بیٹے کو بہت پسند ہے اور کوئی نہیں کھاتا وہ ہے بیف پلاو بیف ربز پلاو اور وہ ساری بریانی وں سے پہلے وہ بنے گی ہمارا بھی کچھ خیار رکھے نا آپ لوگ تو پسند کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں چاہیں جو بھی رسپی ہو آپ کا کیا جاتا ہے ایک انگلی لگانی بٹن دبانا ہے بس دبا دیں اگر نہیں دبایا تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ